بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو دیسی کچن کے کھانے آج ہم پکائیں گے زردہ زردے کے لیے آپ کو انگریزنز کی ضرورت پڑے گی چاول میں نے ایک پیالہ لے لیا اتنی چینی اور رنگ خلص چاہیے ہوں گے جو آپ کی پسند بٹر گھی میں نے ٹرین آنس لیا ہے بٹر اور کوکولٹ اکھروٹ بادام میوے اور اورنج کا پیل چلو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے چاول کو بوئل کر لیتے ہیں چاول ایٹی پرسنٹ بوئل کرنے چاول میں نے ٹرین کر کے سائٹ پہ رکھیں چاشری بناتے ہیں بٹر رہتے ہیں بٹر ملٹ ہو جائے چینی ڈال دے تو تھوڑا سا پانی چینی ملٹ ہو جائے یہ بٹر ہی ملٹ ہو چکا ہے چینی بھی توڑا سوڑ پانی ڈال سکتے ہیں کونٹیٹی چاہیے پانی ڈال دے تو زیادہ ہو جاتا ہے پانی پانی سرطہ کتنا چاہیے ہماری سے بٹر ہی ملٹ ہو چکے ہیں بٹر جیل دی جا جاتا ہے اس مونس کلر چینج کرے گا اس کے اندر ڈرائی نپ سٹار دیں گے تھوڑا تھوڑا چینج ہونا شروع ہوا اس میں ڈال دیتی ہے اورنج پھیل اورنج پھیل اور نٹس اگر آپ کو تھوڑے بچانے انڈ کے لئے بچا لیں اور یہ جو کوکو نٹ تھا اس کو انڈ پر ڈالیں گے ہماری چاشنی تیار ہو گئی ہے یہ ٹھیک ہو گئی ہے بنا یہ ہماری چیپک جائے گی ٹھیک 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 Р встречی ہے چابل چابل پھلیں پکھن ایک گشت اس میں ابھی تھوڑا تھوڑا پانی ہے پلین لو کر دیں گے اور اس کے اندر کلل جا لیں گے آپ کو اتنا سا کلر یوز کرنا ہے آپ ڈریکٹ بھی ڈال سکتے ہیں ایک تی سپون پانی لیں اس میں مکس کر کے ایک کونے میں ڈال دیں ایسی سارے ڈال دیں تھوڑی تھوڑی گاپ چھوڑ گے اور پھر اس کے دم دے دیں اس کے اوپر تھوڑا سا ویڈ ڈال دیں اور ان کو اور پھٹا لیں گے 15 to 20 minutes یہ ہمارا زردہ تیار ہو چکا دش کرتی ہوں پھر آپ کو دکھاتے ہوں یہ ہماری دش رہی ہو چکی کوکنوٹ اوپر سے سپرنکل کر دیجئے گا اگر یہ دش آپ کو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا فاملی پرنٹ کے ساتھ شیئر کیجئے گا شیئر کیجئے گا شیئر کیجئے گا اللہ حافظ